سلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور آج میں اس رئیہ سے ایک نیو ریسپی اور نیو ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں ترکش کباب اور چپلی کباب والا برگر اور وہ آپ کو اچھا لگے گا ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھئے گا اور ہماری سے جڑی رہیے گا اور سب سے پہلے ہم ویڈیٹیبلز کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم ویڈیٹیبلز کے لیے جو ہے سبزیاں جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے مل کے کٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو کٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کباب کے لیے جو ہے وہ چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے بیل پپرز اس پہ آپ کوئی سے بھی جو ہے وہ بیل پپرز لے سکتے ہیں گرین ریڈ ییلو اور مجھے ابھی فلحال یہاں سے گرین ملے تھے تو میں نے گرین والے بیل پپرز لے لیے اس کے علاوہ جائے گا ایک انین اس کے ہم لوگ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے اس کے علاوہ ہم اس کے بیل پپر کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے بل پپر لینے کی تھی اور مجھے مارکٹ سے ملے نہیں ہے وہاں پر ریڈ والے مجھے ملے تھے لیکن وہ بہت جاگہ پرانے لگ رہے تھے مجھے اس سے میں نے بول لیا نہیں یہ ہوگی چیزیں اس کے علاوہ اس میں آٹ کریں گے ہم ایک ٹرناٹر اس کے علاوہ ہم اس میں آٹ کریں گے دو سے تین ہری مرچیں کیونکہ یہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بچوں کے لیے جو ہے وہ اتنے زیادہ مرچ نہیں اور یہاں سے میں تھوڑی سی کم کم کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اس میں جنگر گارلک یہ بالوں والا ہے ادرک تو میں یہ تھوڑا سا کم ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ پھر وہ آئیں گے ساتھ ساتھی ہم دلیں گے اس میں لہسن دو سے تین جگہیں یہ ہے کمپلیٹ اب ہم ان کو چاپ کر لیتے ہیں آپ نے ان کو پیسٹ نہیں بنانا گرائن نہیں کرنا چاپ کرنا اور پانی کے بغیر اس کو چاپ کرنا ٹھیک ہے ان سار ویجٹیبلز کو ہم اس میں ڈال لیں گے چھوڑ کریں گے اور یہ بغیر پانی کے ہم اس کو چاپ کر لیں گے سارے ویجٹیبلز کو چاپ کر لیا تھا اور اس کو ایک سے دو میلنٹ کے لیے رکھیں گے اور پھر بعد میں ہم اس کو سٹینر کی ہلپ سے سٹین کر لیں گے اس کے بعد میرے پاس یہ ہے ایک چکن چیس پیس اس کو سارے ویجٹیبلز کرنے کے بعد اب یہ سارا جو ہے ہم اس میں ڈال کے چاپ کر لیں گے یہ آپ نے ہاتھ سے جب ہے اس کا کیما نہیں کرنا اس کو اپنا چوپ rec produktünü Roc ویدیو بھوم میں اس کو اپنا چاپ کریں اس کو دل دے لو اس کو میں اچھی طرح سے ستین کر لیا um اسم کو سمط کریں لائل مرت کباب سے کباب شیپ کر دوں گا یہ کباب اس طرح سے ریڈی ہو گیا تو اب ہم اس کو ساتھ ساتھ پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور پھر ہم لوگ فریز کریں یہ کباب بن گئے اب جیسے بازار میں ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپر سے وہ تھوڑا سا دیزائن کیا ہوتا ہے ہم لوگ فریز کر سکتے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے پریس کریں گی تو یہ آرٹیفیشل اس کے پر ڈیزائن بن جائے گا تو اس کو ہم اب فریز کر سکتے ہیں اور فریز کرنے کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے یا آپ نے اس کو باربی کیو کرنا ہو تو آپ اس کو باربی کیو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سارے یہ میں چپلی کباب بنا رہی ہوں اس چپلی کباب کو ہم ڈالیں گے برگر میں اور چپلی کباب برگر کباب برگر وہ کھائیں گے اور محمد یاسین نے کہا تھا کہ انہوں نے کھانا ہے تو یہ میں ان کے لئے بنا رہی ہوں اس کو فرائے کریں میں نے چپلی کباب اوپر ڈال دیا اب جیسے یہ ایک سائٹ سے پکے گا تو پھر ہم اس کی دوسری سائٹ کو ٹرن کر دیں گے یہاں سے ایک سائٹ سے فرائے ہو گیا اب ہم اس کی سائٹ سے ہی کر دیں گے اس پہ پہ ٹرن کر Thus اب تم واقعا ایدگی یہاں ایدگی وہیم میں یہ پاتہ کیلئے کرے ہیں محمد یاسین کو ایسا کیشل کریں گے اس کا ملکہ دیکھا رہا ہوں آپ اسے کیشل کریں گے ایک کباب ہم اس پر رکھیں گے اور اس طرح سے مزیدار سا چکن چپلی کباب برگر ریلی آپ اس میں اپنی مرز سے کچھ بھی آئر کر سکتے ہیں جلوپینوز بیونیز ساوسز اینیتھنگ آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کے ویڈیو ای ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ریسپی بھی اچھ لگی ہوگی کہ بہت ہی مزید ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے کومنٹس میں کہ آپ کی ریسپی کیسے بڑی تھی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ